اسلام علیکم دوستو آج میں جس پرندے سے آپ لوگوں کو متعرف کروانے جارہی ہوں اس کو شطر مر کہتے ہیں یہ بغیر پرواز کے پرندوں کے قسم جو افریقہ کے بعض بڑے علاقوں میں رہنے والا پرندہ ہے اس کا سینسی نام سٹوڈیوز کھیملے سے اس کی رفتار ستر کلومیٹر فی گھنٹہ یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس کا وزن سکسٹی تری سے ایک سو چالیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس کی پرون کا پھیلاؤ دو میٹر ہے یہ شکاری سے بچنے کے لیے اپنی گ زردان کو ریڈار کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے اور ان کے فضائش کا موسم مارچ اور پرین میں شروع ہوتا ہے ان کے انڈو کا وزن مروگی کے دو درجن انڈو کے برابر ہے ان کے ایک انڈے کا وزن اگر ان کے اچھی طرح دیکھ بال کی جائے تو ان کی عمر چالیس سال تک بھی ہو سکتی ہے لمبای میجے پرندے سب پرندو سے بڑے ہیں ان کی قد ان پرندو کا قد آٹھ سے نو فٹ تک بھی ہو سکتا ہے مادہ شتر مر جب انڈو کو دیتی ہے تو ان کے سکھنے کا کام نار شتر مر ہی کرتا ہے نار شتر مر انڈو پر بیٹھتا ہے مادہ شتر مر انڈو کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے ایک ان سکھ وہ دھوم میں رکھ دیتی ہے اور ایک اسے کو زمین میں دبا دیتی ہے اور ایک اسے کو نار شتر مر کے سکھنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور دونوں باری باری انڈو کو سکھتے ہیں جب انڈو سے بچے نکلتے ہیں تو نار شتر مر بچوں کو دھوم والے انڈے کھلاتا ہے اور ان کو پلاتا ہے اور جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو تو جو زمین میں دب آئے تھے ان انڈوں کو نکلتا ہے ان انڈوں کو نکلنے والے مواد کو کڑے مکوڑے اور دوسری چمتیاں کھانے آتی ہیں اور نار شتر مرubs ان کڑے مکوڑوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے بچوں کے آگے ڈال دیتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے شتر مرubs بنیادی طرح پرا سبزی خور ہے اور کبھی کبار تو یہ کڑے مکوڑے بھی کھا لیتا اور کبھی کبار یہ چھوٹے چھوٹے گنگریوں کو بھی کھاتا ہے اور یہ یہ ان کے حازمے کے لئے اچھی ہوتی ہے اگر پھال پھول اور دیگر قسم کے اور پھول بھی کھاتا ہے اور یہ کیڑے مکڑوں میں ٹنڈیاں کو زیادہ پسند کرتا ہے شتر مر بنیادی طور پر دوسرے پرندوں کے نسبہ زیادہ تیرستار بھی پرندہ ہے اس کا ایک ادم انہیں شکاری سے بچنے کے لیے سولہ فٹ سے بھی زیادہ فاصلے پر لے جا سکتا ہے شتر مر بنیادی طور پر اکیلا ہی رہتا ہے یا سردیوں کے مہینوں میں یہ جوڑوں کی شکل میں رہتا ہے اگر شدید خوش سالی ہو تو یہ جو شتر مر ہے ان کے گروہ کو سو پرندوں کے گروہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے